ناظرینِ گرامی آج سے تیس سال پہلے 26 ستمبر 1983 میں ہماری دنیا جوری تباہی سے بال بال بچ گئی اگر یہ شخص اپنے کمانڈ سینٹر کو اطلاع دے دیتا کہ روس کی سرد میں جوری میزائل داخل ہو رہے ہیں تو پوری دنیا اب تک تباہ ہو چکی ہوتی اور انسان تقریباً اس پوری دنیا سے ناپاہد ہو چکے ہوتے السلام علیکم دوستوں میں ہوا آپ کا دوست اور روز پکاس اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر ٹھئی وی 26 ستمبر 1983 کی صبح سوویت یونین کے میزائل الارم سسٹم نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے امریکی جوری میزائلوں کی اطلاع دی تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوویت یونین کیا ہے ناظرینِ گرامی سوویت یونین اس دور میں ایک ریاست تھی جس میں پندرہ ممالک کے وزراء شامل تھے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ریاست اپنے دوال کو پہنچ گئی اور رشیہ کی ہاتھوں لگ گئی لیکن 26 ستمبر 1983 کی صبح سوویت یونین کے میزائل الارم سسٹم نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے امریکی جوری میزائلوں کی اطلاع دی تو اس وقت ڈیوٹی آفیسر سٹینسلیف پیٹروب موجود تھا جس کا کام دشمن کے میزائلوں کو ریجسٹر کرنا تھا اور اس خبر کو عالی افسران تک پہنچانا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی اطلاع اپنی عالی افسران کو نہیں دے گا اور اس کے بجائے انہیں ایک فالس الارم کی طور پر مسترد کر دے گا اور پھر جب وہ لمحہ آیا تو سٹینسلیف پیٹروب دہشت میں آ گیا سائرن چیخ اٹھے لیکن وہ صرف چند سیکنڈ کے لیے وہاں بیٹھا رہا بڑی بیک لائٹ اور سرک سکرین کو گھورتا رہا جس پر لفظ لانچ لکھا تھا سسٹم اسے بتا رہے تھے کہ اس الرٹ کی سطح اولا درجہ کی تباہی ہے سٹینسلیف پیٹروب کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ امریکہ نہیں میزائل لانچ کیے ہیں ایک منٹ کے بعد سائرن دوبارہ بجا دوسرا میزائل لانچ کیا گیا پھر تیسرا چوتھا اور پانچوں میزائل لانچ ہو چکا تھا کمپیوٹر نے اپنے الرٹ کو لانچ سے میزائل سٹرائک میں تبدیل کر دیا تھا سٹینسلیف پیٹروب بلکل سن ہو چکا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے سوویٹ یونین کے کمپیوٹر ایکسپرٹ کو بولایا اگر وہ اس الارم کے بارے میں غلط ثابت ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ اس جوری جنگ کا نشانہ بن جاتے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ان جوری میزائلوں کے الارم سسٹم کمپیوٹر میں خرابی کی وجہ سے بج رہے تھے اور امریکہ کی طرف سے کوئی بھی میزائل لانچ نہیں کیا گیا تھا سٹینسلیف پیٹروب جانتا تھا کہ وہ ہدایت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور روس میں ہدایت کی خلاف ورزی فرض سے غفلت مانی جاتی ہے اس کے لئے سب سے بہترین آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنے افسران کو بتا دیتا کہ میزائل لانچ ہو چکے ہیں مگر وہ ہچکچاتا رہا اور اپنے افسران کو نہ بتایا لیکن اس نے یہ راز اس راز سے تیس سال بعد بی بی سی ریشیا کو پوری دنیا کے سامنے کھول دیا اس کے انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ میرے پاس تمام معلومات موجود تھی یہ بتانے کے لئے ایک جوری میزائل ہماری طرف آ رہا ہے اگر میں اس دن اپنی رپورٹ چیف آف کمانٹ سینٹر کو پہنچا دیتا تو کوئی بھی میرے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتا بلکہ کوئی بھی انسان اس بات کو کرنے کے لئے موجود نہ رہتا سٹینسریف پیٹروف کے اس فیصلے نے پوری دنیا کو تباہی سے بچا لیا تھا اور وہ دنیا کی نظروں میں ایک ہیرو بن گیا مگر وہ آج بھی اپنے آپ کو ایک ہیرو نہیں مانتا وہ صرف اپنے آپ کو ایک لکی شخص مانتا ہے جو کہ اس دن 26 ستمبر 1983 کی صبح کو کمانٹ سینٹر میں موجود تھا سٹینسریف پیٹروف آج بھی زندہ ہے اور ریشیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے ہماری نظروں میں تو وہ ایک ہیرو ہی ہے جس نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا اور جوری جنگ کو ہونے سے روک لیا تو ناظرین کے نام یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو کو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمانٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے فرنڈز اور فیملی ممبرز تک لازمی پہنچ سکے تو میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ